تو دوستو ایم ایس ورڈ میں ایک بہت کمال کا فیچر ہے کہ آپ اپنی پاور پوائنٹ کی فائل یا ایکسل کی فائل کو ڈائریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ میں اور ساتھی میں اگر آپ کی پاور پوائنٹ کی فائل ہیں تو آپ اس میں سلائٹ شو بھی کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کی مدد سے اور ساتھی میں ایکسل کی فائل میں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی میں ایک اور فیچر ہے ایم ایس ورڈ میں کہ اگر آپ نے اپنے ڈاٹا کو اگر آپ کی ٹیبل کی فارم میں MS Word کا ڈاٹا اور آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے MS Excel میں تو بہت ہی اس لیے آپ سنگل کلک کی مدد سے اپنے ڈاٹا کو پیسٹ کر پائیں گے اور ایسی بہت سارے کمال کی فیچرز آپ کو بتانے والا ہوں پورے دس فیچر جو آپ کے کافی کام آئیں گے اگر آپ ایک MS Word یوزر ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا صاغت کرتا ہوں Creative Learning کی چانل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت ساری tips and tricks چاہنا چاہتے ہیں تو نیچے گے ریٹ کلک سبکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چانل سے لیٹے لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے اور دوستو اگر آپ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں پورے کونسپٹس ایمیس ورڈ کے تو دیکھیں ہمارا آن لائن کورس لانچ ہو گیا ہے ہماری ویب سائٹ پہ جو کہ creative learning by retage.in بہتی ڈسکاونٹڈ پرائس پہ تو ابھی جا کے آپ اس کورس میں انرولمنٹ لے سکتے ہیں لنک دیا ہے نیچے دسکرپشن میں تو آئیے دوستو let's begin with this topic تو آئیے دوستو سب سے پہلے بڑھتے ہیں tip number one کی طرف tip number one میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ms word میں کوئی ڈاٹا ہے table کی form میں جیسے کہ یہ والا ڈاٹا ہے اور اگر آپ نے اس ڈاٹا کو excel میں paste کرنا ہے تو آپ کوکلی اس کو paste کیسے کر سکتے ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاس ڈاٹا ہے اور یہاں پہ ہم نے student کے نام لکھے ہیں اور different different subjects کے یہاں پہ ہمارے marks ہے اور یہی سیم ڈاٹا ہمیں اس کے بعد ctrl c سے یہاں پہ copy کر لیجے اس کے بعد ہم اپنا excel کی file یہاں پہ open کر لیتے ہیں اور excel کی file open کرنے کے بعد جہاں پہ بھی ڈاٹا چاہیے وہاں پہ click کر کے ctrl v کی بدت سے یہاں پہ paste کر دیتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں گے دیکھیں data تو paste ہو گیا ہے لیکن ابھی دیکھیں data آپ کے multiple cells میں multiple rows میں divide ہو گیا ہے جیسے کہ student ہے یہاں پہ student ایک cell میں آ گیا ہے اور دوسرے cell میں یہاں پہ name آ گیا ہے ویسی نام آ گیا ہے آپ کے different different cells میں تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے تو ایک بہت ہی simple سی trick ہے تو ہم ctrl z press کر لیتے تاکہ ہمارا data پرانے جیسا ہو جائے اس کے بعد دوسرے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں student name لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں دو لائنوں میں لکھا ہے ہمیچ یہ یہ single line میں آئے ویسی یہاں پہ نام لکھا ہے جیتے اندر کمار ہمیں اس کو single line میں کرنا ہوگا تو اس کے لئے جسٹ آپ نے use کرنا ہے یہاں پہ find or replace تو جیسے کہ آپ کو پتے find or replace ہم کسی بھی word کو replace کرنے کے لئے use کرتے ہیں لیکن آپ find or replace کو paragraph mark کو بھی replace کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے unnecessary spaces ہیں اس کو بھی remove کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے تو سب سے پہلے ہم اپنا data یہاں پہ select کر لیتے ہیں جس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ home tab میں جانا ہے اور یہاں پہ option ملے گا آپ کو replace کا آپ نے اس پہ click کرنا ہے یا آپ control h کی مدد سے بھی click کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ find what ہے find what میں آپ نے کیا کرنا ہے just آپ نے یہاں پہ نیچے click کرنا ہے more میں more میں کر لیا اور اس کے بعد آپ نے replace it کیا کرنا ہے single space سے تو just ہم نے ایک بار here space button press کر لیا اس کے دوست just آپ نے replace all کرنا ہے اور آپ دیکھیں آپ replacement یہاں پہ ہو گئی ہے اور just ہم yes press کرتے ہے اور یہ پوچھ رہا ہے we have made a forty nine replacement ٹھیک ہے تو اگر اپنے beginning سے سرچ کرنا تو ہم کریں no اور اس کو close کر دیتے ہے اب دیکھیں گے آپ کی ساری rep پر نیا پہ ہو گئی ہے اب جست آپ نے کیا کرنے اس ڈاٹر کو کپی کرنے excel میں تو just ہم اس ڈاٹر کو سیلیکٹ کرتے ہے ctrl c سے یہاں پہ کپی کرتے ہے کپی کرنے کے بعد اپنی excel کی workbook میں جاتے اور یہاں پہ paste کرتے ہے تو ہے لیکن اگر آپ نے ہندی میں لکھنا ہو اس کو کی سے ہو آپ تو وہ آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کو بار بار یہاں کرنا ہے جس آپ نے یہاں پہ جانا ہے file میں file میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے more میں اور یہاں پہ جانا ہے options میں آپ میں جانے کے بعد آپ پہ جانے کسٹمائز ribbon میں آپ پورا پورا پینل مل جائے گا سائیڈ میں کسٹمائز ribbon کا box مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ پہ کیبورٹ شورٹ کٹس ہے آپ نے اس پہ کسٹمائز پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے والی سائن کر لیتا ہوں یہاں پہ کنٹرول alt اور q button آپ نے ایسی شورٹ کٹ کی کرنی جو پہلے سے سائن نہیں ہے جیسے کہ آپ کنٹرول بی کر لیں گے تو وہ پتہ آپ کو بولٹ کے لیے ہوتی ہے ویسی کنٹرول آئی کریں گے ہوتی آپ کی ایٹالک کی تو آپ نے یونیک سی شورٹ کٹ کی یہاں پہ اسائن کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے تو آپ کی شورٹ کٹ کی ہوتی آئی دوستو بھرتے ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری بہت ہوتی انٹرسٹنگ اور کمال کی ٹرک ہے اب جیسے کی اگر میں یہ پہ لکھتا ہوں سبی آئی اور انٹرپریس کیا تو آپ دیکھیں گے سٹیٹ بینک آف انڈیا آٹومیٹک لکھا آگیا ہے ویسے دوستو اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں پی این بی تو پنجام نیشنل بینک آجائے گا اگر مجھے کمپیوٹر کی نے ڈاٹا میں دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈاٹا کس format میں ہے جیسے کہ ہمارے پاس دیکھیں ڈاٹا لکھا ہے serial number serial number کے بعد لکھا یہاں پہ space اس کا name لکھا ہے name کے بعد space ہے city کے بعد space ہے ویسی یہاں پہ one لکھا ہے one کے بعد space ہے مطلب ہم چاہتے ہیں یہاں پہ بھی spaces ہیں وہاں پہ table یہاں پہ insert ہو جائے تو اس کے لئے دوستہ جس آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ دیکھیں پورے ڈاٹا کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ جانا ہے insert میں insert میں آپ کو یہاں پہ پتہہ tables кого option ہتا ہے جسٹ آپ went click کریے اور یہاں پھر کсыOR ملے گا یہاں پہ convert text to table goin کا just اب neighborhood click and customer agreement کریے یہاں پہ آپ کو یہاکا ہنے ونڈو ہیں کہ انہوں الاشترین اب آپ نے خریب کارے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو convert کرنا ہے اپنے text ko table میں تودہ آپ نے یہاں سے ر اپی لٹدین پر میں یہاں پہ سپریڈ ٹیک سٹゃیا ہے یا پہ option select کرنا ہے اب ہم دیکھیں اگر آپ کا data کلک کرتا ہوں یہاں پہ سیچ پریس کن رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹا سو easily convert ہو گیا ہے تو جس میں کیا کرتا ہوں اپنے ڈاٹا کو یہاں پہ select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا font size میں کم کر لیتا ہوں تو font size میں رکھ لیتا ہوں let's say 20 تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹا ایک لائن میں آگیا properly یہاں پہ آگیا ہے آئیے دوستر برٹے tip number 5 کی طرف tip number 5 یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاٹا کو لنک کرنے اپنے document کے اندر ہی تو وہ آپ کیسے کریں گے تو یہ آپ کر سکتے bookmark کی مدد سے جیسے کہ دیکھیں میں نے یہاں پہ bookmark کی ہے project details کا اگر میں یہاں پہ click کروں تو میں project details میں یہاں پہ redirect ہو جاؤں گا تو basically دوستو کیا ہے bookmark کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ کوئی اپنے document میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کام دیکھے بیچ میں چھوڑ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں جب آپ next time اسی document میں کام کریں تو آپ وہی سے کام کرنا شروع کریں مطلب آپ نے ایک نشان لگا دے کہ وہی سے ہم اپنا کام شروع کریں تاکہ آپ کو پورا document یہاں پہ read کرنا نہ پڑے اور آپ کا time بھی بچے تو اس کے لئے آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ bookmark کا option تو جیسے کہ دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ہمارا document ہے آپ کے لئے میں نے type کر کے رکھا ہے اب ہم چاہتے ہیں جیسے کہ اگر میں bookmark کر دوں summary میں کہ next time اگر میں نے یہاں پہ summary میں کام کر رہا ہوں تو میں اس کو bookmark کر دوں تاکہ جب بھی میں next time کام کروں تو summary کا یہاں پہ page automatically یہاں پہ open ہو جائے اور ہمیں یاد رہے تو اس کے لئے just میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے summary کے آگے میں نے یہاں پہ click کر لیا یہاں پہ click کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے insert میں اور یہاں پہ ایک option ملے گا آپ کو bookmark کا تو just app اس پہ click کر لیجے اب یہاں پہ آپ کو bookmark کا نام دینا پڑے گا تو اس کے لئے نام کے لئے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں summary ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنے نام دیتے وقت آپ نے کوئی بھی spaces add نہیں کرنی یا کوئی بھی special symbol add نہیں کرنا اگر آپ نے space add کرنی ہے تو آپ underscore کا یہاں پہ use کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے کوئی space نہیں add کری اور just میں نے اس پہ click کر کے یہاں پہ add پہ click کیا تو آپ کا یہاں پہ summary کا option یہاں پہ add ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں اس کو link کر دوں یہاں پہ میں ایک link دے دوں تاکہ جب بھی اپنا document open کروں اور اس پہ click کروں تو میرا وہی والا page یہاں پہ open ہو جائے تو اس کے لئے دوستہ just میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ control کیے press کرتا ہوں جو کہ آپ کی پتہ shortcut کی ہوتی ہے hyperlink کی تو just میں اس کو press کیا press کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے place in this document only کیونکہ ہم نے document کے اندر link paste کرنا ہے تو just میں اس پہ click کرتا ہوں اور یہاں آپ دیکھیں گے نیچے option ملے گا آپ کو bookmarks کا bookmark میں آپ کو جتنے بھی bookmark کے option ہے تو سارے مل جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ summary ہم نے لکھا تھا bookmark کا نام تو just میں اس پہ click کرتا ہوں اور ok press کرتا ہوں تو آپ کا یہاں پہ bookmark insert ہو گیا ہے اب جب بھی آپ اس link پہ جائیں گے اور click کریں گے تو آپ یہاں پہ summary پہ redirect ہو جائیں گے بہت ہی easily اب جو next tip ہے جو کہ یہ tip number 6 بہت ہی interesting tip ہے اب جیسے کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ کے پاس کوئی data یا text لکھا ہے اور آپ اس کو format کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں powerful لکھا ہے اگر میں اس کو color black کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں red color ہے اس کو بھی میں black کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں manually کروں گا تو دیکھیں what time لگ جائے گا ہمیں ہر text یہاں پہ select کرنا پڑے گا یہاں پہ جا کے اپنا color change کرنا پڑے گا لیکن دوستو ms word میں ایک بہت ہی اچھا option ہے کہ آپ ایک single click کی مدد سے اگر آپ کے پاس similar formatting ہے مطلب اگر سارا text دیکھے red میں ہے وہ آپ ایک سالک کر کے اس کو change کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے text کو ایک text کو یہاں پہ select کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانے home tab میں home tab میں جانے کے بعد آپ نے اور آپ ایک ساتھ ان کا color change کر سکتے ہیں تو home tab میں جا کے میں اس کا color change کرتے ہیں let's say black تو آپ دیکھیں گے آپ کی formatting بہت easily یہاں پہ ہو گئی ہے آئیے دوستو آپ بڑھتے tip number 7 کی طرف اور tip number 7 تو بہت interesting tip ہے آپ اپنے ms word document میں اپنے excel کی file کو جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملے object کا ٹھیک ہے اور object option کہاں ملے گا یہ والا دیکھئے text کے اندر object option ہے just tap اس پر لنگ to file پہ click کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی changes آپ اپنی original file میں کریں وہ changes automatically reflect ہو جائیں گے آپ ms word کے file میں تو لنگ to یہاں پہ file کر لیا OK تو آپ دیکھیں گے آپ پہ powerpoint کی slide یہاں insert ہو جائے گی powerpoint کی slide یہاں دیکھیں گے پوری slide show جہاں آپ دیکھ سکتے وہ b ms word میں تو اس ڈنگ سے دوستو آپ اپنی excel file کو import کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے excel file سب سے پہلے اپنی excel file open کر لیتا so میں اپنے desktop پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک file folder بنایا اور یہ میری excel file excel datasheet 1 تو میں اس کو open کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے یہ file ہماری open ہو گئی ہے اور یہ file ہم open کرنا چاہتے msword میں جیس میں کیا کرتا اپنے msword document open file پہ select کر لیتا ہو اور پرس کر لیتا ہو یہاں پہ insert button اور link to file پہ click کر لیتا ہو پرس کر لیتا OK تو آپ دیکھیں گے آپ Excel کی file یہاں پہ آگئی ہے اور easily آپ کلک کر کے اپنی Excel file کو edit بھی کر سکتے ہیں جیس کہ میں mobile number میں اس پہ right کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں update link پہ تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ mobile لکھا آگیا ہے تو اس دنگ سے دوستو آپ فائلے ہیں ایک فائل یہاں پہ acknowledgement کی اور دوسری فائل ہے ہماری declaration کی اب میں چاہتا ہوں دونوں فائل کو merge کرنا مطلب جو data اس میں ہیں اور جو data اس میں ہیں وہ دونوں آپ کے ایک فائل میں آجائے تو آپ easily کرتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ اپنی فائل سیلیکٹ کرنی ہے جیسے میں یہاں پہ ایک نالجمنٹ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور پیج نمبر سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے دونوں فائل سیلیکٹ کر لی اور سیلیکٹ کیسے کری سب سے بہلے میں فائل سیلیکٹ کری اور کرنے کنٹرول بٹن پریس کر رکھ سیلیکٹ کر لی اور میں نے دیکھ دیکھ پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے آپ دونوں فائل پہ ایک ساتھ انسرٹ ہو گئی ہے اور آپ کا data بھی انسرٹ ہو گیا بہت ہی easily آئیے دوسرے ٹپ نمبر نائن کی طرف جو کوئی بھی چینجز کرتے ہے تو آپ کو پتہ رہے گا کی آپ نے کیا کیا چینجز کرے ہے تو اس کو ایکٹی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نیچے جائیں گے بیلونز میں اور بیلونز میں جانے کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے show only comments and formatting in the balance تو آپ دھیان رکھنا یہ چینجز کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ اس کو italic کر لیتا ہوں تو دیکھیں again یہاں پہ line یہاں پہ آگئی ہے تو جو جو آپ changes کریں گے وہ changes آپ کے track ہوتے رہیں گے وہ بھی MS word میں جیسے اس color بھی میں ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ klik کر اور اس کو select کر لیجئے no mark up تو آپ کی line یں بھی remove ہو جائیں گی تو اس دنگ سے دوستو آپ آپ اپنے keyboard سے press alt button اور اپنے mouse سے left klik کر کر درگ کر سکتے ہیں مطلب جہاں پہ سیلیکٹ کرنا چاہئے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھیں نیا سیکھتے رہے کیونکہ کیا پتہ کون سی چیز کب کام آ چاہے ویسے دوستو اگر آپ سیکھ نا چاہتے ہیں MS Word Basic سے لے Advanced ٹک ہمارا دیکھیں کورس launch ہوگے MS Word Basic to Advanced Course وہ بہت discounted price 99 کے لئے وہ آپ سبھی کے لئے تو دیکھیں دوستو اس کو enroll کرنے کے لئے ہماری website پہ جائیے creative learning by heritage dot ten link dm a description میں اور جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو اس course میں بہت ساری pre recorded ویڈیوز ملیں گی جس کی مدد سے آپ کے بہت سارے concepts clear ہوئیں گے MS Word کے اور چاہے آپ کوئی office میں کام کر رہے ہو تو یہ والا course آپ کے لئے کافی کام آئے گا تو اب دیکھیں اس course میں enroll کر لیجئے اور سیکھ MS Word بلکل detail میں